اپر چیل جئے سکاری صاحب بابا سیر کا جڑوہ پوڑا ہے یہ بابا سیر کے بارے میں بتا لیے ڈاکٹر صاحب صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا سارا جسن تھکاوٹ محسوس کرتا ہے جوڑوں میں سوزش ہوتی ہے جوری کیسٹڈ بھی زیادہ ہے میرے محترم بھائیو جو بندہ رات کے اذکار نہیں پڑتا جو بندہ رات کے اس کو نا تھوڑا سا تفصیل سے سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پہ جاؤنا تو اپنے بستر کو جھاڑو اپنے بستر کو کیوں جھاڑنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا تم سے پہلے وہاں کون لٹا ہے میرے محترم بھائیو جب ہم اپنے بستروں کو جھاڑتے نہیں ہیں نا تو شیطان ہمارے ساتھ سوتا ہے شیطان ہمارے ساتھ جنات ہمارے ساتھ اچھا جب جدنات ہمارے ساتھ سوئیں گے تو رات کو ہمیں سکون ملے گا چین ملے گا آرام ملے گا اور جب ہم صبح اٹھیں گے تو فریش ہوگے اٹھیں گے جو بندہ رات کو شیطان کے ساتھ رہا اس کی صبح کیسی ہوگی میرے محترم بھائیو اپنے بستر کو جھاڑ کے سو سونے کی دعا اللہم بسم کاموت و آہیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تھے اپنے دونوں آتوں کو ملاتے تھے اس کے اوپر تین دفعہ سورت اخلاص تین دفعہ سورت فلک تین دفعہ سورت ناز پڑھتے تھے اور تھوکتے تھے اور پھر اپنے چہرے پہ اپنے سر پہ اپنے پورے جسم پہ ملتے تھے میرے محترم بھائیو یہ کر کے سو واللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے سیدھے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھو کروڑ لو اور دعائیں پڑھ کے سور بکرا کی آخری دو آیات وہ آمن الرسول بھی ما انزلا میرے محترم بھائیو یہ پڑھ کے آیت القرصی پڑھ کے سو یقین جانو جب صبح اٹھو کے تو صبح کیسی ہوگی کیسی ہوگی اور میرے محترم بھائیو اگر یہ کام نہیں کیا ہوگا تو پھر صبح کیسی ہوگی اور دوسرے نمبر پہ یہ جو یوریک ایسیڈ ہے میرے محترم بھائیو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو اس پانی میں ایک چمچ سیب کا سرکہ ملاؤ سیب کا سرکہ ملاؤ یہ ایک چمچ سیب کا سرکہ ملاؤ صبح بھی اور دوپہر بھی دو ٹائم میرے محترم بھائیو لو